تو قومِ سمود جو ہے یہ بھی اسی شاق سے ہے یعنی عرم دادہ تھا ان کی ایک اولاد سے آدھائے اور دوسری اولاد سے قومِ سمود آئے قومِ سمود کا جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ قومِ آج جو تھی وہ حضرمود تھی یہ سالہ عراقہ ان کا تھا عراقہ اور قومِ سمود یہ ہے پھر یہ عرض الہجاد اور شام تک یہ قومِ سمود اور قومِ سمود کو بھی اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا قوت دی طاقت دی لیکن ان سب کے باوجود و قوم جو تھی نا اسی طرح اپنے استقبار میں اور تقبر میں مقتلا رہی حضرت السالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دیتے میں نے بہت سے کیا تھا کئی لفعہ کیا ہے کہ سب کی دعوت ایک ہے اصول ایک ہے دین ایک ہے اور وہ دین کیا ہیں کہ اعبداللہ مالکم من الہم رہے صرف تو اسی کی بات کرو اس کے سوا کوئی معبود براہ جب حضرت السالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ان نے تکبر کیا انکار کیا پھر ان کا ایک وفد آیا انز ابن حمر کے کیادت میں اس میں ایک الہباب بھی تھا ایک الہباب بھی تھا حضرت السالح علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارا ایک شرط ہے یہ ہمارے سامنے جو سخرا ہے پتر پہاڑ چٹران اس سے اگر ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی گابن ہو آنے کے بعد فولر اس کی ولادت ہو جائے تھا کہ ہم دودھ پیئے حضرت السالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بے وہ ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے ولادت کا ایک محل ہے اونٹنی جو ہے وہ پھر اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے ہر جن سے انسان انسان سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ نے ہر چیز کے لیے جوڑے بنائے ہیں ان جوڑوں سے چیز پیدا ہوتی ہے یہ تمہارا کیسے مطالبہ ہے کہ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو پتھر تو محل نہیں ہیں ان نے کہا جی برحال ہم تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نبی ہیں نگمبر ہیں آپ کے ہاتھ پر ایک ایسی چیز جو دنیا میں نہ ہو سکتی ہو وہ ظاہر ہوتی ہے پھر تو ہم ایمان میں ہیں حضرت سانے علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ قوم زد نہ کرو اور پھر یہ سنت اللہ ہے کہ جو قوم موجزہ مانگنے کے بعد موجزہ مل جائے اور ایمان نہ لے اللہ اس کو تباہ ہوگا بات کرو ان نے کہا نہیں جی ہم تو ایمان لیائیں گے حضرت سانے علیہ السلام نے دعا کی اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے دو رقات نباز پڑی حضرت سانے علیہ السلام نے دو رقات نباز پڑی اور اس کے بعد دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ آپ کے تو سب سامنے ہیں اب قوم زد کر کے اس بات پر اڑی ہوئی ہے تو حضرت سانے علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ پہاڑ جو تھا سخرا پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ہونٹنی نہیں کرتا اور وہ ہونٹنی بھی بڑی حیبت والی اور بڑے یعنی مضبوط آزاؤ جسم والی اور بالکل قریب الویلادہ جب اڑنی دیکھی تو وہ ان میں جو اندر بن عمر کا وفت تھا وہ تو مسلمان ہو گیا انہیں کہا ہم نے خود مانگا ہے مجدہ مجدہ ظاہر ہو گیا ہے بس ہم تو اسلام لیکن باقی جو تھے نا وہ حباب ہے وہ حباب ہے وہ قدار ہے ان نے کہا جی نہیں ہم نہیں مانگا پھر حضرت صلی علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی کہ بھئی اللہ نے ایک نظام بھی بنایا ہے کہ لکم شربن ولہ شرب یعبن معلوم یعنی ایک دن پانی چشمے کا اونٹنی پیئے گی تمہارے جانور نہیں پیئے اور ایک دن تمہارے جانور پیئے گی تو اونٹنی نہیں پیئے تقسیم ہو گئے اور ساتھ یہ بھی فرما ہے کہ تاکل فی ارض اللہ فضلوہ چھوٹ دو اس کو تاکل فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں کھائے پیئے اور فرما ہے کہ دوسری بات یہ ہے اس اونٹنی کو کوئی تقلیف نہ پہنچانا اگر ایسا کرو گے فیاخوزکم عذابن علیم تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ کے اب اونٹنی آگئی کئی دن گزر گئے چلتا رہا کسا لیکن بعد میں قومیں کٹھی ہوئیں اور رات کو اپنے شراب پہ کباب پہ گانے بجانے پہ کٹھی ہوتی تو ان نے کہا بھی یہ کیا ہے کہ بھی ایک اونٹنی جو ہے ایک دن سارا پانی وہ پی جائے اور ہمارے جانور اس دن پیاسے رہے اور اس کو دیکھ کے ہمارے جانور ویسے ہی ڈر جاتے ہیں اب انہوں نے ساشن شروع کی کہ بھی اس اونٹنی کو ریبے کیا تو وہ کچھ ان کے اس دور میں دول ڈڑکیاں تھی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی گانے والی تھی انہوں نے قدار ابن سالف کو تیار کی ابھی اس اونٹنی کو قتل کرنا وہ بد وقت ان کے عشق میں ممتلا تھا اور ان کے کہنے پہ اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے اب لیکن یاد رکھو کہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ حالانکہ مارنے والا تو صرف قدار ابن سالف ہے اور ایک آدمی اور اس کے ساتھ ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے جمع کا سیغہ ہے کہ سب نے اس کو قتل کیا زخمی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عمل کرنے والے تو یہ دو بندے تھے لیکن ساری قوم کی تعیید ان کو حاصل تھی سب یہی چاہتے تھے تو جب تعیید ان کو حاصل تھی تو وہ بھی اسی طرح برابر کے قتل میں شریک ہو کر انہوں نے یہ کیا کہ اونڈنی کے راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے اور جب اونڈنی آئی تو ایک نے تیر مارا اور اس بردبخت نے ترواز سے اس کی کونچیں کھاٹی اس نے بڑی زبردست آباز نکالی اور اس کا بچہ جو تھا وہ بیچارہ بھاگا اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کی اس کو بھی امضیبے کر دیں لیکن اللہ کی شان ہے کہ جس پتھر سے اس کو اللہ نے نکالا تھا وہ پھر کھل گیا اور بچہ اسی میں بھی دغائب ہو گیا وہ بچ گیا اب جب اونڈنی گر گئی زخمی ہو گئی فریاد کرتی رہی آخر ختم ہو گئی انہوں نے باقیدہ اس کا گوشت بنایا اور ساری قوم کو اس کا گوشت کھلایا حضرت صالح علیہ السلام نے جو ڈرائے تھا نا انہیں پروائی نہیں کی انہیں بلکل ہی ڈرائے اب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ قوم کے واسے انہوں نے کہا تم نے بہت زیادتی کی فَتَمَتْتَعُوا فِي بَدْدَارِكُمْ سَلَا سَلَا سَتَعَيَامٍ انہیں پروائے ہیں ہاں نشانی بیت میں بتاتا ہوں کہ یوم الخمیز جو ہیں تمہارے چہرے جو ہیں وہ زرد ہو جائیں گے اور یوم الجمعہ جو ہے تمہارے چہرے جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں گے اور یوم السبت جو ہے وہ تمہارے چہرے جو ہیں سیاہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا پڑنے کا چلو جی ٹھیک ہے آج جائے خمیز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یعنی درے پھر بھی نہیں اب جناب یہ ہوا کہ جب یوم الخمیز آیا تو سب کے چہرے جو تھے وہ زرد ہو گئے اب انہوں نے کچھ سوچا انہیں کہا دیکھو پھر بھی کیا سوچ رہے ہیں کہنے لگے کہ سارے کٹھے ہو جاؤ رات بیٹھتے ہیں حضرت سالے کے رستے پہ حضرت سالے علیہ السلام کو بھی شہید کر لیتے ہیں کیونکہ اگر تو عذاب آنا ہے ہم نے ملنا ہے تو ہم پہلے حضرت کو کیوں نہ بازیں اور اگر عذاب نہیں آنا ہے تو جہاں اونٹ نہیں گئی وہاں حضرت سالے بھی جائیں اللہ نے حضرت سالے علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آج آپ کے راستے میں آپ کے قتل کے لیے یہ چھپے ہوئے ہیں ذرا اہلیاب کر لیں تو بارال وہ قتل نہ کر سکیں اب دوسرا دن آگیا جمعہ کا تو اس دن ان کے چہرے جو سینا بلکل سرخ اور تیسرا دن جب آیا جمعہ یوم السبت کا تو چہرے سارے سیار اب قرآن باگ میں تین الفاظ کا ذکر آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور دوسری جگہ قرآن کے لئے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَا اور تیسری جگہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتْهُمُ الرَّجْفَتْهُمُ الرَّجْفَتْهُمْ رَجْفَتْهُمْ سیحا تاغیہ رجفہ کہتے ہیں زمین میں زلزلہ آنا سیحا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سخت قسم کی چیخ کی آواز اور تاغیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بڑھ جانا حد سے گزر جانا جیسے ان پر تین دن قیفیت گزری تھی کہ ایک دن چہرہ زرد ہو گیا پھر سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو اسی طرح یہ عذاب کی بھی قیفیات ہیں کہ زمین سے زلزلہ آیا اور اوپر سے اللہ کے فرشتے نے چیخ ماری اور وہ چیخ اتنی حد سے گزر گئی کہ ان سب کے دل پھٹ گئے اور ایسے پڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے جیسے درست پڑے ہوتے وَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ جَاثِمِينَ کا معنی الٹے پڑے ہونا موں کے بل پڑنا تو تینوں عذاب جو ہیں وہ کوئی بہید نہیں ہیں صرف ان کی قوم سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رغال وہ بچا اس لیے بچا کہ وہ مکہ مقرمہ آیا ہوا تھا وہاں موجود نہیں تھا لیکن اللہ کی شان ہے جب مکہ مقرمہ سے واپس گیا اور حدود حرم سے باہر نکلتا اس کو بھی وہی عذاب آگیا مربادوں میں ختم وہ بھی مر گئے تو اسی لیے ان قوموں میں کوئی اگف حل ترالہم من باقی ہے کوئی بتاؤ کہا ہے ان کی نسل اللہ نے اسے نسل کو بھی مٹا ڈالا کوئی یہ جو ہیں سمود جو ہیں یاد رکھیں کہ یہ ما بین الودینتی حجاز والشام یعنی یہ درمیان میں ہیں ان کے جو علاقہ اس کو حجر بھی کہتے ہیں مدائن سالح بھی کہتے ہیں اچھا انہوں نے جو اپنے دمانے میں محل بنائے تھے اور قلعے بنائے تھے وہ ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے تو اسی جگہ سے خزرے اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ پہلے پہنچ گئے جن کے اٹھنی 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 کچھ تیز تھے کچھ لوگ بعد میں پہنچ گئے کچھ لوگ اور جو پہلے پہنچ گئے تو انہیں کموں سے پانی بھرا اور آٹا گوندہ کھانا تیار کریں اب حضور بھی آگے فرمائے کیا کر رہے انہیں کہا جی کھانے نے وہ جگہ بھی دکھا دی اچھا آج بھی وہ مدین سالے میں جائیں الفج ناقہ کے نام سے کہ اس اٹھنی کا راستہ مشہور ہے حضور صلی اللہ رسول نے فرمایا کہ قائدہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آئے تو اگر آپ عذاب والی جگہ سے گدریں تو فرم نکل جائیں وہاں نہ رہیں وہاں قیام نہ کریں کھانا پکانا نہ کریں چونکہ یہ مواقع عذاب ہے جیسے عذاب محصر ہے اللہ نے جہاں عد رہا اور اس کے ہاتھیوں پہ عذاب بھیجا تو وہاں بھی یہی حکم ہے آج کل تو اللہ عالم اللہ ہدایت جو انتظام کرنے والے لوگ انہیں خیمے لگا رہے رہے ہیں وادی محصر میں تجھ بیٹھنا بھی جائز نہیں جاؤ تو گزر جاؤ جلدی سے تو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنے قوم کو بترایا کہ یہ قوم سمود ہے جنہوں نے نافرمانی کی اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں